اعوذ باللہ السمع العلی من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والجنة للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا بالقاسم محمد واللہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَاتِلِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوقِهِمْ اجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَى قِيَامِ یوم الدین اما بعد عزدہ رنی امامِ مظلوم یہ رات جسے شامِ غریبہ کے نام سے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ یاد کرتے ہیں غریبہ کا لفظ اس شام سے جوڑا گیا ہے یہ شام جسے شامِ غریبہ کہا جاتا ہے کل ایک کربلا میں شامِ غریبہ آئی تھی اس کی یاد میں دنیا میں جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے ہیں وہ شامِ غریبہ کی یاد مناتے ہیں یہ شامِ غریبہ جو صرف شامِ غریبہ نہیں بلکہ غریبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افراد جمع ہو گئے ہوں کسی جگہاں پر جو پردیس میں آ کر غریب ہو گئے ہوں بے نوا ہو گئے ہوں مظلوم ہو گئے ہوں کوئی ان کا سرپرست باقی نہ رہا ہو یہ مظلوموں کی شامِ غریبہ ہے یہ بے نواوں کی شامِ غریبہ ہے یہ یتیموں کی شامِ غریبہ ہے یہ ایسے لوگوں کی شامِ غریبہ ہیں جو کربلا کے میدان میں آئے تھے اور جب روزِ آشور آیا تو صبح سب کے سرپرست سب کے والی زندہ تھے لیکن جب یہ شامِ غریبہ آئی تو ایک الگ پیغام لے کر آئی ہے جب شام آئی شامِ غریبہ آئی دس کی رات آئی تو اس وقت کتنے بچے تھے جو صبحِ آشور باپ کا سایہ ان کے سروں پر تھا لیکن جب شامِ غریبہ آئی تو وہ بچے یتیم ہو چکے ہیں وہ عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں یہ یتیموں کے لیے شامِ غریبہ ہے یہ مظلوموں کے لیے شامِ غریبہ ہے یہ بے قصوں کے لیے شامِ غریبہ ہے یہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی شامِ غریبہ ہیں جو چند روز سے بھوکے اور پیاسے ہیں یہ کربلا کی سرزمین پر ہیں اور شامِ غریبہ آتی ہے وہ غریب رات آتی ہے جو آج تک عالم میں کبھی نہیں آئی کسی نبی کے اوپر یہ شامِ غریبہ نہیں آئی حتیٰ کی رسول کے اوپر بھی یہ شامِ غریبہ نہیں آئی لیکن رسول کا نواسہ ہے جس نے اپنی زندگی راہِ خدا میں قربان کر دی اور رہ جانے والے سیدِ سجاد اور محمدِ باقر کے لیے شامِ غریبہ چھوڑ گئے حسین آپ نہیں ہیں جو شامِ غریبہ کے منظر کو دیکھیں سیدِ سجاد رہ گئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں شامِ غریبہ ہے اور وہ بھی کربل کی شامِ غریبہ ہے محمدِ باقر دیکھ رہے ہیں کہ یہ شامِ غریبہ ہے تو یہ شامِ غریبہ ہے اب باس ارے تم شاہ نے کٹھا کے سو گئے تم نے شاہ میں غریبہ نہیں دیکھی اونو محمد تم نے شاہ میں غریبہ نہیں دیکھی علی اکبر تم نے شاہ میں غریبہ نہیں دیکھی آؤ آؤ دیکھو ارے شاہ میں غریبہ کسے کہا جاتا ہے جہاں پر خیمیں جل گئے ہوں اسے شاہ میں غریبہ کہا جاتا ہے جہاں پر بچوں کے تماشے مارے گئے ہوں اسے شاہ میں غریبہ کہا جاتا ہے عجرکم اللہ یہ شام غریبہ ہے ہر فیضہ اداس ہے بچے ہیں ہر چاہنے والا مغموم ہے غمگین ہے اس لیے کہ شام غریبہ کی مجلس میں آیا ہے یہ غریب یہ غربت والے جو مدینے سے آئے اور غربت میں آ کر شہادت نصیب ہوئی جو رہ گئے وہ شام غریبہ دیکھنے کے لیے رہ گئے یہ غریبہ یہ غربت والے ہیں جو کربلا میں جمع ہیں یہ ایک غریبہ ہیں اور دوسرے ساتھ ساتھ میں ایک اور تنہائی ہے جسے سارے بچے دیکھ رہے ہیں کل تک حسین کے خیمے میں بڑی حل چل تھی کل جب شبِ آشور آئی تو حل چل تھی سب عبادت کر رہے تھے کبھی حبیب کبھی مسلم ابن آسجا کبھی برہر حمدانی کبھی جان کبھی کبھی عباس کبھی علی اکبر کبھی آنو محمد لیکن لیکن آج کی راج جب شام غریبہ آئی ہے تو ہر کوئی تنہائی محسوس کر رہا ہے ہر کوئی اپنے والیوں سرپرست کو تلاش کر رہا ہے کہ ارے صوبے تک صوب تک تو ہمارے والیوں سرپرست موجود تھے بچے اپنے باپ کو تلاش کر رہے ہیں لیکن شام غریبہ یہ تنہائی لے کر آئی ہے بچے یکہ و تنہا ہیں زینب یکہ و تنہا ہیں سید سجاد یکہ و تنہا ہیں یہ شام غریبہ آئی بعد شہادت حسین خیام حسینی کا منظر یہ ہے کہ ایسا منظر کہ ادھر سے شمر لائین کہتا ہے چلو اسباب کو لوٹ لیا جائے چلو خیموں میں آگ لگا دی جائے چلو چادروں کو چھین لیا جائے ادھر سے شمر لائین اپنی فوج کو لے کر چلا ادھر سے راوی یہ کہتا ہے کہ ارے خیمیں جلائے جا رہے تھے تو ہم نے دیکھا جلتے ہوئے خیمے سے ایک بچی برامد ہوئی جس کے کرتے میں ارے آگ لگی ہوئی تھی میں نے سوچا کرتے کی آگ بچی کو لقصان بہچائے گی چلو جا کر بجھا دے ارے جو میں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو بچی نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا ارے اب جو بھی آیا تھا اس نے تازیانے مارے ارے تماشے مارے ارے گوشوارے چھینے ارے ہمیں ہاتھ نہ لگا اتفالِ حسینی ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں کبھی اس خیمے میں جاتے ہیں زینبِ کبرا جو ابباس کی وفادار بہن ہے جن کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے کہ کبھی بچوں کو دیکھیں کبھی عورتوں کو دیکھیں کبھی بزرگوں کو دیکھیں اور انہی ذمہ داری میں ایک ذمہ داری ہے جسے سیدِ سجاد کہا جاتا ہے زینب کے حوالے کیا تھا حسین نے میری بہن ہم تو جا رہے ہیں شہید ہونے کے لیے لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ سارے بچوں کا ذمہ داری کو آدھا کرنا سیدِ سجاد ہیں غشی کے عالم میں ہیں خیمے میں ہیں خیمے جلائے جا رہے ہیں سیدِ سجاد ہیں لیکن زینب یہ منظر دیکھ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کہ خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے ایک ایک خیمہ جلایا جا رہا ہے تمام بیبیاں بے مقناؤ چادر کبھی اس خیمے سے نکلتی ہیں کبھی اس خیمے میں چلی جاتی ہیں ارے چادریں چھینی جا رہی ہیں کوئی نہیں ہے جو آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد مدد کرے کوئی نہیں ہے جو دلاسہ دے کوئی نہیں ہے جو مددگار بن کے آئے اسی ہنگام میں راوی یہ کہتا ہے ہم نے ایک بیبی کو دیکھا ایک معظمہ کو دیکھا کہ ایک خیمے میں جاتی ہیں پھر نکل آتی ہیں پھر ایک بار بڑھیں اس خیمے میں گئیں جو خیمہ جلہا تھا اب جو نکلی تو اپنے ہاتھ پر ایک جوان کو لیے ہوئے تھی بھائیہ حسین ارے تم نے اپنے اولاد کو ہمارے حوالے کیا تھا زینب سرخرو ہو گئی تمہارے بیٹے کو بچا لیا یہ شام غریبہ کا منظر مغرب کا وقت ہو رہا ہے ارے کل جب مغرب آئی تھی تو سب موجود تھے سب موجود تھے مسلے بچھائے گئے ہوں گے نماز ہو رہی ہوگی لیکن جب شام غریبہ کی آزان ہوئی ہوگی آزان کا وقت ہوا ہوگا تو آزان دینے کے لیے نہ اب علی اکبر ہے نہ مسلہ بچھانے کے لیے حسین ہے نہ تیروں کو روکنے کے لیے مسلم ابن اوسجا ہے نہ جانے کس طریقے سے نماز ادا کی گئی اور وہ وقت آیا کہ خیمے بھی جل چکے شام غریبہ نمودار ہو چکی زینب کے حوالے بڑی ذمہ داری ہے وفادار بہن ہے میں نے وعدہ کیا ہے ارے میرے ماں جائے تم جا کر سر کٹا دو ایک ایک بچے کی حفاظت کروں گی تمہارے بچے کی حفاظت کی جسے زینب اللہ عبدین کہا جاتا ہے جب تک زینب موجود ہے ایک ایک بچے کی حفاظت کروں گی زینب ہے رات کی تحریکی ہے شام غریبہ آ چکی ہے اور زینب سر جھکائے بیٹی ہیں بچے جو کل شبے آشور خیموں کے نیچے لیٹے ہوئے تھے دریوں پہ لیٹے ہوئے تھے فرش پہ لیٹے ہوئے تھے نہ جانے ان بچوں کو کیسے قرار آ رہا ہوگا نہ جانے کیسے ان بچوں کو چین آ رہا ہوگا کہ خیمیں جلائے جا چکے ہیں اب نہ کوئی فرش ہے نہ کوئی چیز بچھانے کی ہے یہ بچے ہیں یہ ریت ہے زمین کربوبلا ہے تین دن کے بھوکے پیاسے بچے ہیں زینب ہیں جو ذمہ داری ادا کر رہی ہیں اور ذمہ داری ایسی کہ ایک دفعہ خیال آیا سارے بچوں کو اکھٹا کر لیا جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ادھر چلا گیا ہو ادھر چلا گیا ہو جدھر دشمن رہتے ہیں زینب ہیں ایک ایک بچے کو ایک جگہ پر جمع کر رہی ہیں ایک ہٹا کر رہی ہیں ایک دفعہ ایک ٹوٹے ہوئے نیزے پر نظر پڑھیں نیزے کی طرف پڑھیں علی کی شیر دل بیٹی نے نیزے کو اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا اور کیا کہا فراد کا روح کیا ابباس میرے بھائیہ ابباس کل تک تم ان خیموں کی تم حفاظت کیا کرتے تھے آج دیکھو خیمیں جل چکے ہیں لیکن تمہاری بہن موجود ہے جو ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر حفاظت کر رہی ہے علی اکبر تم کہا ہو ارے کل تک تم حفاظت کیا کرتے تھے دیکھو آج تمہاری بھپی ہے کہ سارے بچوں کی حفاظت کر رہی ہے زینب علیہ مقام ہیں بچوں کو دیکھ رہی ہیں بچوں کو گن رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ دشمنوں کی طرف غلطی سے چلا نہ گیا ہو اور دشمنوں نے اسے شہید نہ کر دیا ہو اتنے میں زینب کو احساس ہوا کہ ان بچوں میں ایک بچی ایک بچی جسے سکینہ بنت الحسین کھا جاتا ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے ارے زینب کا پوٹی میں نے تو بھائیہ سے وعدہ کیا تھا میں نے بھائیہ سے وعدہ کیا تھا کہ ارے تمہارے بچوں کی حفاظت کروں گی ارے زینب کو سکینہ دکھائی نہیں دے رہی ہے شاہ میں غریبہ ہے ڈھونتی ہوئی چلی ادھر جا رہی ہے جدھر قتلگاہ ہے جدھر لاشے ہیں علیہ سکینہ کو آواز دیتی ہوئی جا رہی ہے زینب ہے ارے پہنچی بھائیہ کے جنازے کے پاس پہنچی دیکھا سکینہ ہے جو باپ کے حسینہ پا کر ارے لیٹ گئی ہیں لیٹی ہوئی ہیں وہ بچی جسے باپ کا سینہ مل جائے تو اسے کتنا قرار آتا ہوگا کتنا سکون آتا ہوگا لیکن بچے کو جب باپ ملتا ہے تو باپ کے رخصاروں پر بوسے دیا کرتا ہے یہ سکینہ نے حسین کے رخصار تلاش کیے ہوں گے اور جب رخصار نہ ملا ہوگا تو سینے پر لیٹ گئی ہوں گی باپ آپ کا سینہ مل گیا سکینہ کو آئیسہ سے زینب لیتی ہیں وہ شام غریبہ جہاں ساری ذمہ داریہ زینب کے سر پر ہے وہیں ذمہ داری یہ ہے کہ ان بچوں کی حفاظت کریں اب تو خیمے میں کچھ نہیں رہ گیا جس کو شقی اور اسقیہ لوٹ کے لے جائیں اب کچھ نہیں رہ گیا ہے سارے خیمے جلائے جا چکے ہیں صرف اطفال حسینی ہیں جو کربلا کی سرزمین پر ارے غش کھا کے سو چکے ہیں زینب ہیں ٹوٹا ہوا ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہیں اور حفاظت کر رہی ہیں کہ اتنی رات میں شام غریبہ میں کوئی شقیدار کا روک نہ کرے میرے بچے بھوکے پیاسے سو گئے ہیں اگر کوئی شقیہ آ گیا تو بچوں کو دوبارہ عذیت دے گا یہ سوچ کے زینب ان جلے ہوئے خیموں کی حفاظت کر رہی ہیں ایک بال کیا دیکھتی ہیں دور سے ایک روشنی نظر آ رہی ہے اور وہ روشنی ایسی ہے جو زینب کے سمت بڑھتی جا رہی ہے زینب دیکھ رہی ہیں وہ روشنی قریب آ رہی ہے زینب اپنی جگہ سے اٹھیں ارے سمجھی کوئی ہے جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے علی کی شجاہ بیٹی ہے زینب علی کی بہادر بیٹی ہے زینب اب باس کے ایسے جری بہن کی بہن ہے زینب ارے اپنی جگہ سے اٹھیں روشنی جدھر سے آ رہی ہے اس رخ پر چلنا شروع کیا وہ روشنی نزدیک آتی جا رہی ہے زینب ادھر بڑھتی جا رہی ہے جدھر سے وہ روشنی نظر آ رہی ہے جب قریب پہنچ گئیں تو پہنچنے کے بعد یہ کہا ارے سوار ارے ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے جو تھا وہ سب عشقیہ لوٹ کے لے گئے اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے ہمارے بچے بھو کے پیاسے سو چکے ہیں اب ہمارے خیموں میں کچھ باقی نہیں ہے لیکن وہ فسوار بڑھتا چلا رہا ہے اے دفعہ علی کی بیٹی نے کہا سوار میں کہہ رہی ہوں زینب ہوں اب باس کی بہن ہوں علی کی بیٹی ہوں میں منع کر رہی ہوں رک جا میرے بچے سو گئے ہیں فسوار اور قریب آیا قریب آنے کے بعد رک گیا رکھنے کے بعد زینب نے ایک دفعہ سوار کے رخے انور پر نظر ڈالی کچھ جانا پہچانا سا چہرہ نظر آیا آنے والے نے چہرے سے نقاب کو الٹا زینب تم نے پہچانا نہیں یہ تمہارا بابا علی مرتضہ ہے جو اس نے دیکھا کہ میری بیٹی کربلا کے میدان میں اکیلی ہے خیموں کی بازد کر رہی ہے بچوں کی بازبانی کر رہی ہے میری زینب کی مدد میں انا عباس موجود ہیں نا علی اکبر موجود ہیں ارے مجھ سے رہا نہیں گیا میں تیرے ساتھ آ گیا ہوں میری بچی گھبرانا نہیں ہے تمہارا بابا تمہارے پاس پہنچ چکا ہے زینب نے جب یہ سنا آنے والا بابا ہے اور قریب گئی شکوے بھرے انداز میں کہا بابا ارے آنے میں آپ نے دیر کر دی شام غریبہ میں آپ آئے ہیں کاش صبح آشور آگئے ہوتے کاش ہنگا میں اسر آگئے ہوتے کاش جب خیمیں جلائے جا رہے تھے تب آگئے ہوتے کاش اس وقت آگئے ہوتے جب بیمار کو میں خیمے سے لے کر نکل لئی ہوں زینب شکوا کر رہی ہے علی سن رہے ہیں میری بیٹی اپنے کو اکیلا نہ سمجھنا تمہارا بابا تمہاری نصرت کے لئے موجود ہے یہ کربلا ہے علی واہ حسینہ کی سدا بلند کر رہے ہیں تو زینب واہ عباسہ کی سدا بلند کر رہی ہیں علا لانت اللہ حل قوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلموا عیم قلبین ینقلبون